اسلام علیکم ناظرین آج ہم آپ کو بنانا سکھائیں گے بزار میں جو حلوہ پوری کے ساتھ کیمے والا اوڑا ملتا ہے یہ بہت مزے کا اور یومی بنے گا اور ہم اس کو گھر میں تیار کریں گے اور انشاءاللہ یہ بزار جیسا ہی ہوگا آپ کھائیں گے تو آپ کو ضرور پساند آئے گا آپ اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو اسے ضرور لائک کیا کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو پریس کرنا مت بھولیں یہ آپ کی طرح سے ہمارے لئے ایک اپریسییشن ہے ایک پین میں ہم تھوڑا سا اوائل شامل کریں گے ادھرک لیسن پیسٹ 1 ٹیبل سپون اس کو بھون لیں گے اور ساتھ ہی ہم اس میں دو سے تین عدد چوب پیاس ڈال دیں گے ہم نے اس کو براؤن نہیں کرنا ہلکا سا کلر چینج کرنا ہے اس کا اور ساتھ ہی ہم اب اس میں ہری ویڈیوز کا پیسٹ شامل کریں گے جو کہ دو ٹیبل سپون ہوگا اور ساتھ ہم اس میں نمک ہسوے زائی کا ون فورتھ ہم اس میں لال مرچ کا پاوڈر اور ون فورتھ ہی ہلدی پاوڈر اور ساتھ ون فورتھ اجوائن اور ہاف سپون ہم اس میں دھنیا پاوڈر اور ون فورتھ ہی زیرہ اور ساتھ ہی تھوڑی سی کلونجی ہم اس میں شامل کر لیں گے اس کا بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اور اب ہم اس کو مکس کر کے اس میں ایک کپ کے قریب جو سی بند کو بھی ہے وہ میں نے چاپ کی ہوئی ہے ہم اس میں شامل کر لیں گے آپ بند کو بھی شامل کرنا چاہیں تو کر لیں نہیں تو نہ کریں میرے پاس کیوا بوائل کیا تھا وہ میں نے اس میں شامل کر لیے اب ہم اس کو پکا کے تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے اب ہم اپنے ڈوک بناتے ہیں آدھا کلو میدہ لیے اس میں نمک اور آئل شامل کریں گے آئل بھی ہم تھوڑا سا شامل کریں گے زیادہ شامل نہیں کریں گے اب ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے یہ جب اچھے سے مکس ہو جائے گا تو اب اس میں نارمل پانی شامل کر کے ہم اس کو گھونڈ لیں گے جیسے روٹی کاٹا ہوتا ہے ہم ایسے گھونڈ دیں گے نہ زیادہ سخت ہو نہ ہی زیادہ نرم ہو یہ دیکھیں آپ نے اس کو گھونڈ لیا ہے اب اس کو نیٹ کرتے ہیں اب میں تھوڑا سا آئل شامل کروں گی اور اس کو اچھے سے نیٹ کر لیں گے تھوڑا سا گھونڈ کے میں سختنا سا آئل شامل کریں گے جتنی ہمیں ضرورت ہے اب ہم اسے اچھے سے نیٹ کر لیں گے یہ دیکھیں میں نے نیٹ کر لیا اب ہم اسے ایک ایئر ٹائٹ چار میں بند کر لیں گے اور اس کو تھوڑی دل کے لیے ریسٹ دیں گے چونکہ پندرہ منٹ کے لیے ہے اس کو پر ہم برشن کریں گے آئل کی اور اس کو پندرہ منٹ کے لیے ہم ریسٹ دے دیں گے میں نے اس کو پندرہ منٹ کے لیے رکھ دیا یہ دیکھیں پندرہ منٹ ہو چکے ہیں اب ہم اپنا آٹا چیک کرتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سیٹ ہو چکا ہے اب ہم اس کے چھوٹے چھوٹے پیڑے بنائیں گے جیسے ہم روٹی کے لیے بناتے ہیں اب ہم اس کو پندرہ منٹ کے لیے ریسٹ دیں گے اب ہم اس کو بے لیں گے اور ایک روٹی کی طرح بنا لیں گے تھوڑا تھوڑا خوشکا لگاتے جائیں گے اور اس کو بڑا کرتے جائیں گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں بڑا ہو گیا میں نے دیسی گھی لیا اس کے لیے آئل نہیں آپ گھی لیں گھی کے ساتھ اس کی ساری گریس کر لیں اس کو کوئی پورٹشن اس کا رہ نہ جائے اور اس کو پر ہم ہلکا سا سکا میدہ ڈسٹ کر لیں گے یہ دیکھیں میں نے اچھے سے اس کو میدے کو ڈسٹ کر لیا ہے اب ہم اس طرح ایک سائٹ پکڑیں گے اس کو فولٹ کریں گے دوسری سائٹ ہم اس کے اوپر رکھیں گے اب ہم پھر گھی لگائیں گے ہم نے آئلی استعمال کرنا ہے گھی لگانا ہے یہ سے کرسپی بنتی ہیں اب ہم اس کو پر سکا میدہ ڈسٹ کریں گے یہ دیکھیں ایسے اس سائٹ سے فولٹ کریں گے اب اس کو پھر گریس کریں گے اس کو آپ نے صرف اسی طرح فولڈنگ کرنی ہے پھر آپ کا ریزلٹ بہت اچھا اور شاندار آئے گا ہم اس کو پر بھی سکھا میدہ ڈسٹ کر دیئے اب ہم اس کو بھی پندرہ منٹ کے لیے ریسٹ دے دیں گے دیکھیں پندرہ منٹ ہو چکے ہیں اب ہم اس کو ہاتھ سے بڑا کریں گے تھوڑا سا اب ہم نے جو کیبا بنایا تھا اب ہم اس کو تھوڑا سا بڑا کریں گے زیادہ بڑا نہیں کرنا اب ہم نے اب آپ اس میں سارا کیمہ ڈال دیں جتنے آپ کو چاہیے اب اس کے ایک کونے سے اس کو اس طرح اور دوسرا کونہ دوسری سائٹ سے اس طرح کر کے آپ نے اس کو اچھے سے دبا دینا ہے تاکہ ہمارا کیبا جو سا ہے اور فرائنگ کے دوران باہر نہ نکلے یہ دیکھیں ایسے پندرہ اب اس پورشن کو اس پورشن کے ساتھ اور اس پورشن کو ہم اس پورشن کے ساتھ ملا لیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہماری کیمہ والے کچوری تیار ہو چکی ہے اب ہاتھوں کی مدد سے ہم اس کو تھوڑا سا بڑا کر لیں گے اور تھوڑا سا ہم اس کو بیلن کے سے بڑا کر لیں گے ہم نے زیادہ بڑا نہیں کرنے اس کو اس کا نارمل سائز رکھیں گے اب میں نے ایک پین میں آئل گرم ہونے کے لیے رکھ دی ہے جہاں سے ہم نے اس کی فولڈنگ بند کی تھی وہ سائیڈ ہم پہلے کوک کریں گے جب وہ سائیڈ براؤن ہو جائے گی اس کی تھکنس چیک کر لیں تو پھر ہم اس کو دوسری سائیڈ پہ پلٹ دیں گے یہ دیکھیں اوئل زیادہ گرم نہیں ہونے چاہیے سوڑا ہلکے سے بابلز آئیں یہ دیکھیں میں نے پین میں آئل رکھا ہے زیادہ گرم نہیں ہے ہمارا آئل آپ اپنے اس میں اپنی ٹی مولی کی چوری ڈال دیں گے اور اس کو پہلے ایک سائیڈ سے کوک کریں گے ہم دس سے پندرہ منٹ لو آنچ پہ اس کو کوک کریں گے اور پھر ہم دوسری سائیڈ سے بھی اس کو اسی طرح کا گولڈن کلر لے آئیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ تیار ہو چکا ہے اس کا کلر بہت زبردست آیا ہے آپ اس کو سوفٹ لی ایسے ہی فرائی کریں اب گھر میں اس کو ضرور ٹرائی کریں یہ ماشاءاللہ بزار سے بہت اچھا ہے یہ دیکھیں کتنی کرسپی ہے اس کی بڑی اچھی لیئرز بنی ہیں آپ اس کو ضرور گھر میں ٹرائی کریں انشاءاللہ آپ کا پسند آئے گا اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگیں تو اسے ضرور لائک کیا کریں موسیقا